ایک سمیہ کی بات ہے جگت پر گاؤں میں تارا اور راجو نام کے دو بچے رہتے تھے وہ بہت اچھے دوست تھے وہ دونوں ہمیشہ ساتھ پھیلتے ساتھ اسکول جاتے تھے ان کی دوستی کی مثال پھرا گاؤں دیا کرتا تھا ایک دن اسکول میں چھٹی تھی تارا اور راجو دونوں کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے یہ جنگل کی طرف نکل گئے دونوں دوستوں میں تارا بہت درپوک تھا جنگل میں بہت سارے جانور تھے سیر، ساپ، بھالو، ہاتھی و مکڑیاں تھی تارا اور راجو دونوں چل ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں کچھ آواز سنائی دی تارا بہت درہ ہوا تھا وہ واپس چلنے کے لیے راجو سے بولا راجو ہسا اور بولا ڈر کس بات کا ہے میں ہوں نا چلتے چلتے راجو کی نظر ایک بھالو پر پڑی وہ بھالو چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا راجو بہت خوصیات اور چالات بھی تھا اس نے بھالو کو جیسے ہی دیکھا جا کر ایک پینٹ پر چڑھ گیا تارا نے راجو سے کہا مجھے ڈل لگ رہا ہے مجھے بھی لے چلو راجو نے اس کی بات کو انسنا کر پینٹ پر چڑھ گیا بھالو آگے کی طرف بڑھ رہا تھا وہ تارا کے سمیت پہنچنے ہی والا تھا کہ تارا کو اپنے سچھک کی بات یاد آ گئی سچھک نے بتایا تھا کہ بھالو کبھی بھی مرے ہوئے انسان کو نہیں کھاتا تارا اس بات کو یاد کر اپنی سانس روک کر کچھ سمیے کے لیے لیٹ گیا راجو پینٹ پر چڑھا تارا کو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا بھالو تارا کے سمیب آ گیا اور وہ تارا کو سونگ رہا تھا کچھ سمیے بعد بھالو تارا کو مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے چلا گیا اب راجو پینٹ سے نیچے اترا اور تارا سے بولا بھالو تمہارے کان میں کیا بول رہا تھا تارا ہسا اور بولا بھالو میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم جیسے دوستوں سے دور رہنا چاہیے جو مصیبت میں مدد کرنے کی وجہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سیکھ سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے موسیقی موسیقی